پاک آرمی کی مدد سے کیٹو کی تاریخ کا پہلا ریسکیو آپریشن کیا گیا حسن ستپارہ ریسکیو کلپ کی ٹیم نے گزشتہ سال مہم جوئی کے دوران پاکستان میں دنیا کی بلندرین چوٹی کیٹو پر زندگی کی بازی ہار جانے والے افغان کلائمبر اکبر علی کی ڈیڈ باڈی کو بہتر سو میٹر بلندی سے ایک سال بعد پاک آرمی کے تعاون سے ریسکیو کیا اور افغان حکومت کے حوالے کر دیا مزید جانتے ہیں ایس ایس ناصری کی اس ریپورٹ میں دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی کیٹو سر کرنے کے دوران انیس سو باون سے لے کر دو ہزار بائیس تک پانچ سو بیاسی افراد لقمے اچل بنے ہیں ان افراد کی ڈیڈ باڈیز آج تک اپنے آوائی علاقے یا شہر یا اپنے گاؤں تک نہیں لائے جا سکی اس حوالے سے جاننے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے نامور کوہ پیما اور نیشنل ہیرو مرہوم حسن ستپارہ کے فرزن عارف ستپارہ انہی سے جانتے ہیں کہ کتنے جن میں یہ ریسکیو مکمل کر لیے اور افغان حکومت کے حوالے کرنے کے بعد حکومت پاکستان اور دیگر اداروں کی طرف سے انہیں کس طرح کے تعاون رہیں الحمدلللہ ہم نے اس طرح افغانستان کلیمبر اٹبر علی جو کی لاسٹ یر ان کی ٹریجیڈی بھی تھی کیٹو میں ساتھ ہزار دو سمیٹر پر تو ان کی ٹریجیڈ بارڈی کو رسکیو کیا ہے تو ان کی فیملی نے ہم سے بزریا پاکستان آرمی رابطہ کیا تھا تو ہم نے یہ رسکیو مشن کو کامیاب کیا اور اس رسکیو مشن کو کامیاب کرنے میں پاکستان آرمی کا تعاون رہا ہمارے ساتھ ان کے تعاون کے بنا ہم یہ مشن کامپلیش نہیں کر سکتے تھے تو الحمدللہ ہم نے اس سال ان کی ٹریجیڈ بارڈی کو ریکوور کر کے بیس دن میں ہم نے ان کے ریل باڈی کو اپنے نسان پہنچا دیا